وَبِهِ نَسْتَعِينَ امَّا بَعْدَ میرے عزیز دوستو بہت سارے احباب نے یہ پوچھا ہے کہ عصالِ ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی شریح حیثیت کیا ہے تو آج اس پر گفتگو کر لی جائے سب سے پہلے تو یہ جان لیا جائے کہ عصالِ ثواب کا کوئی خاص طریقہ شریحت میں متعین نہیں نہ ہی اس میں کسی دن کی قید ہے اور نہ ہی کسی خاص ذکر کی کوئی بابندی ہے اور نہ ہی قرآنِ کریم کو ختم کرنا ضروری ہے بلکہ بلا تعین جو نفلی عبادات بدنی و مالی سہولت کے ساتھ ادا ہو جائے اس کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ثواب بلا شک و شبہ ان کو پہنچ جاتا ہے اس کا ثبوت اور اس کی شریح حیثیت میں آپ کو بتاؤں سنن ابی دعوت کی روایت ہے حیث علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو میڑھا قربان کیا اس کے بعد آپ نے کہا کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام نے مجھے یہ وسیعت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے دو قربانی کروں سنن ابی دعوت کی ایک روایت اور ہے کہ حیث ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جماعت کو اپنی طرف سے نفل عدا کرنے کا حکم دیا تھا نوافل پڑھنے کا حکم کیا تھا جبکہ آپ بہہیات تھے لہٰذا میت اور زندہ دونوں شخصوں کے لیے دعا و استغفار صدقہ و خیرات اور قرآن کریم تلاوت قرآن کریم یا کوئی بھی نفلی عبادات کر کے اس کا ثواب پہنچانا جائز ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کا ثواب بلا شک و شبہ میت کو پہنچتا ہے اب اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کا طریقہ فقہ کرام نے جو لکھا ہے اولا تو فقہ کرام نے یہ لکھا ہے کہ اپنی سال ثواب میں تمام مؤمنین اور مؤمنات کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے کہے الہ العالمین ہم نے جو کچھ بھی پڑا ہے اس کا ثواب جناب رسول اللہ علیہ السلام کو پہنچ کر ان کے صدقے دفیل میں پہنچ کر ان کے آل و اولاد کو پہنچ کر کائنات کے تمام مؤمنین اور مؤمنات کو پہنچ کر ہمارے عزہ و حارب اور والدین محترمین کو پہنچے اور مرحوم والدین کو پہنچے اس طریقے سے ہم مثال ثواب کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ